بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی چند گھنٹے قبل عبادت خانے کے فیس بوک پر حسنین صاحب نے ایک 3D پکچر شائع کیا ہے بھولی بھولی عوام مومنین کو متاثر کرنے اور ان کے جذبات کو بھارنے کے لیے جو پکچر شائع کیا ہے اور بار بار حسنین صاحب جو میرا نام لے رہے ہیں کہ اگر عبادت خانے کی تعمیر کو نہ رکھائیں کم از کم انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ کنسٹرکشن جو آپ کر رہے ہیں جو جائدہ دیں کہ عبادت خانہ دار و شفاہ میں جزم کی گئی ہے اگر وہ تلنگانہ سٹیٹ وقبورٹ کی جانب سے وقف ہو چکی ہے بنا میں عبادت خانے حسینی تو از خود سٹے نہیں ملے گا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں سٹے نہ لے نہ لوں تو کام مکمل ہو جائے گا تو چنانچہ حسنین صاحب کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ موزز جد صاحب جو بھی فیصلہ صادر کرتے ہیں حقائق کی بنیاد پر کیونکہ فیصلہ دینا آرڈر دینا میرے ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ موزز جج کے ہاتھ میں ہیں وہ فیکٹس آف دا کیس دیکھتے ہیں اسی لئے میں بار بار حسین صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو جائدہ دیں کہ مغرب و مشرق کی جانب وہ عبادت خان حسینی میں داخل کی گئی ہیں اس کو درجہ اوخاف کرائیے اور اس کا گزٹ نوٹیفکیشن نکالیے مگر یہ کہ حسن صاحب کے کان پر جو بھی نہیں رہنگ رہی تھی وہ بزاہ میں خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی ذاتی ملکیت ہے تو چنانچہ وہ عبادت خانہ تھا عبادت خانہ ہے عبادت خانہ رہے گا بار بار ان کا کہنا ہے کہ ایک حصہ مسجد کا ہے جب وہ عبادت خانہ حسینی جو موقفہ جائدہ تھے اس میں وہ زمین زم کر دیئے ہیں تو ان کو کوئی اختیار نہیں ہے مسجد بنانے کا منشاہ واقف تبدیل نہیں کر سکتے میرے پاس حسن صاحب کی مکمل گفتگو محفوظ ہے مجھے اس بات پر مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کی اور میری جو گفتگو ہوئی تھی اس کو منظر عام پر لاؤں اور آپ واقف ہیں کہ آپ نے کیا بیان دیا ہے آپ کے بیانات میں خود تضاد ہے کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں پھر میں حصہ انصاف سے کہہ رہا ہوں کہ مومنین کے جذبات سے نہ کھیلیں بلکہ جو جائدہ دے ہیں وہ جائدہ دوں کو واقف کرائیں اور جب آپ کا ایک کہنا ہے کہ واقف کرائیں تو پھر وہ منظر عام پر لائیں جندل قابل میرے کہنے پر یعنی شاید میرا جانتا خیال ہے کہ وہ نومبر میں واقف کرائیں دوہزار اٹھارہ ان کو آرڈر ملا تھا عبادت خانے کے کنسٹرکشن کرنے کا اگر ان کی نیت صاف ہوتی اور واقعتاً یہ چاہتے کہ ایک بہترین عبادت گاہ بنے تو دوہزار اٹھارہ ہی میں یہ جو وقبورٹ سے پرمیشن لیے ہیں مکمل دوہزار چھسو گز کا پرمیشن لیتے نہ یہ کہ دوہزار تیس کا پرمیشن تو حسین صاحب سے پھر پہ کہہ رہا ہوں کہ میری تذویر پڑھنے کے بجائے جو عقائق ہیں اس پر غور فرمائے اور اگر وہ کام کو مکمل کرنا چاہتے ہیں پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں اگر ان کی نیت صاف ہے نیت میں کھیٹ نہیں ہے تو جو وقف ایک کہہ رہا ہے اس کے مطابق اس کا کنسٹرکشن کریں مجھے کنسٹرکشن پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے قبل بھی میں کہہ چکا ہوں کہ دنیا کا سب سے بہترین عبادت خانہ بنائے تعمیر پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ آپ جو الیگل کام کر رہے ہیں اور آگے چل کر آپ وہ اپنے خاندان کے لیے وقف کرنا چاہ رہے ہیں جو سراسر غلط ہے جو سابقہ جو کمیٹی تھی یعنی جو اس کے واقف تھے اور جو کمیٹی تھے اسی کے مطابق یہ منشاہ وقف رہے گا دیکھیں مومنین یہ حسنین صاحب جو عبادت خانہ حسینی میں پانچ ملگیاں تھے وہ پانچ ملگیات کو بھی نکال دیا گیا ہے منشاہ وقف پڑھیں کہ منشاہ وقف میں لکھا ہوا ہے کہ جو پانچ ملگیات ہیں اس کی جو انکم آئی گی آمدنی ہوگی وہ عبادت خانہ کے منٹیننس کے لیے وہ ملگیات کو وقف کیا گیا تھا یہ ملگیات کو بھی وہاں سے نکال دیئے ہیں کئی ایک ان کے کام الیگل ہو رہے ہیں جیسے اپنا ایک ذاتی مکان بناتے ہیں اسی طرح وہ مکمل اپنے اختیارات سمجھ کر عبادت خانہ کی تعمیر کر رہے ہیں وہ اپنے ذہن سے بات نکال دیں کہ آپ کی ذاتی کوئی ملکیت نہیں ہے یہ موقفہ جائداد ہے یہ اللہ کی جائداد ہے اللہ اور اہل بیت کی جائداد ہے اس میں کوئی آپ کا حق نہیں ہے آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ذاتی خرچے پر اس کی تعمیر کروں گا اور اس کے گواہ میرے پاس تقریباً تین حضرات ہیں جن کے سامنے آپ نے کہا تھا وقت آنے پر میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں مگر دیکھائے گیا کہ آپ پبلک سے چندہ لے کر اس کی تعمیر کر رہے ہیں اور ایک جانب یہ کر رہے ہیں کہ اس کی تعمیر اس کی جو بھی اخراجات ہے وہ میں برداشت کر رہا ہوں برائے کرم آپ مومنین کو گمرا نہ کریں فیصلہ ساجر کرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کوٹ کے ہاتھ میں ہیں اور غیر ضروری کہ آپ ہی اس کیس کو الجھا رہے ہیں اس کے مکمل ذمہ دار آپ تھے آپ ہیں اور آپ ہی رہیں گے میں اس سے خبل بھی کہہ چکا ہوں اگر اس کی تعمیر میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو اس کے مکمل ذمہ دار یہ عبادت کھانے کی خود ساقتہ کمیٹی ہے ناظرین حضرات ایک اہم تنین بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی وہ بھی میرے محترم ناظرین تک پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو 3D پکچر جو شائع کیا گیا ہے اس میں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ حضرین صاحب کی جانب سے کیا کمنٹ کیا گیا ہے ان کا ایک کہنا ہے کہ شابان کے پہلے ہفتے میں اس کا اناؤگریشن کیا جائے گا حضراباد کی انصاف پسند عوام یہ بات سے واقف ہوگی کہ اخباریوں کی جانب سے شابان دو تاریخ سے لے کر چار تاریخ تک یعنی چار شابان تک عبادت خانے کو بک کیا جاتا ہے وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر جشن زہور حضرت امام حسین علیہ السلام وہ شہزادی زینب شریکت الحسین عالم غیر معلمہ شہزادی زینب کے ظہور وہ سقائے حرم باب الحوائج خمر بنی حاشم حضرت عبو الفضل عباس علیہ السلام کی ظہور کا جشن منایا جاتا ہے تو چنانچہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جشن وہاں پر ہو اسی لیے یہ ایک ہفتہ جو کہہ رہے ہیں شابان کے فرسٹ ویک میں اس کا اناغلیشن کیا جائے گا یعنی مکمل وہ یہ چاہتے ہیں کہ اغباریوں کا جشن وہاں پر نہ ہونے پائے آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ ان میں کتنا تعصب ہے حسین صاحب میں تو چنانچہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کو فیس بک پر یعنی جو عبادت خانے کا فیس بک پر اس پر دیکھ سکتے ہیں اور دوسری بات اسی سکرین پر آپ حضات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو واف کرائے ہیں ایک پلوٹ جسو ایک پلوٹ کا ہی آپ کے وہ منشاہ واف کو شائع کیے ہیں اس میں حسین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بعد متولی ان کی نسل سے بنے گا یا ان کی نسل میں الیکشن سے متولی بنے گا اب اندازہ لگائیں آپ حضرات کہ ان کی نیت کیا ہے جو سابقہ منشاہ واف اس کو یہ بالکل کل ادم کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ جو اس کا منشاہ واف تھا اس کو تبدیل کر کر اب یہ چاہتے ہیں کہ جو چار پلوٹ ہے جو چار حضرات کے نام پر ہیں ان کی نسل الیکشن کریں گی یا یہ کہ اب ان کے بات جو متولی بنے گا ان کی نسل ہی سے بنے گا ان تمام باتوں پر غور فرمائیں ناظرین حضرات کہ ان کی کتنی دیانتداری ہے ان کو کیا حق پہنچتا ہے جبکہ انہیں جاننا چاہیے کہ واف ایک میں جو سیکشن تھرٹی سکس ہے وہ تھرٹی سکس میں کیا لکھا ہے اس کو پڑھیں اگر یہ حسین صاحب کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کسی خابی ترین لائر سے پڑھوائیں کہ نیولی وقف کیا ہوتا ہے اور ایڈیشنل وقف یہ جو عبادت قان حسینی موقفہ جائداد تھے اس جائداد میں یہ چار پلٹ کو ضم کیے ہیں جب یہ ضم کر چکے ہیں ان پر ان کا خانون نہیں چلتا اب ان کا کوئی منشاہ وقف نہیں چلتا بلکہ جو وقف تھے جو انیس سو ترپن میں جو وقف کرائے ہیں وہی وقف کے منشاہ کے تحت کمیٹی رہے گی بس وہی کمیٹی عبادت خانے کی دیکھ بھال کرے گی نہ یہ کہ حسین صاحب متولی بن سکتے ہیں نہ یہ کہ حسین صاحب کی نسل سے یا جو چار پلٹ جس کے نام پر ہیں ان کی نسل سے الیکشن کر کر یہ متولی نہیں بنایا جا سکتا خانون اس کی کوئی اجازت نہیں دے رہا ہے ان تمام باتوں کو میں پیش نظر رکھ کر یہ میرا اعتراض ہے اور یقیناً جو اخلمند صاحبان اخل ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے حسین صاحب کا کہنا سراسر غلط ہے حسین صاحب اگر چاہ رہے ہیں کہ عبادت خانے کی تعمیر مکمل ہو جائے پھر کہہ رہا ہوں میں تعمیر اس کی مکمل ہو جائے تو جو منشاہ وقف ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اور ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ وقبورٹ کے جو خوانین ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر عبادت خانے کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل کریں تاکہ وہاں پر ہر دو مسالک کے چاہے وہ اصولی ہو یا اخباری ہو ان کے جو محافل ہیں وہ ہو سکے یہ تاثبی نگاہ نہ رکھیں بے انتہا ان میں میں تاثب پایا ہوں اس سے قبل بھی مہاں محرم کے اشارے اول میں میں نے درخواست دی تھی مگر میری درخواست کو نظر انداز کیا گیا تھا میں اس میں یہ لکھا تھا یہ باویس دو چھ سو اٹھیس سے باویس دو چھ سو تریالیس حالانکہ یہاں پر بھی یہ غلطی ہے یہ چھ سو چوالیس ہونا چاہیے اس میں مجھے مجالیس کرنے کی اجازت دیں مگر یہ کہ حسنین صاحب اس کی اجازت نہیں دیئے چنانچہ میرا اشارے اول وہاں محرم میں وہاں نہیں ہو سکا اس کے بھی مکمل ذمہ دار یہ حسنین صاحبی ہیں جو اب خودصاقتہ ایک صدر بن بیٹھے ہیں میرے محترم ناظرین حضرات آپ نے یہ پکچر جو تری ڈی ہے وہ یقیناً دیکھا ہوگا اور اگر کوئی حضرات نہیں دیکھے ہیں تو یہ عبادت خانے کے فیس بوک پر جا کر دیکھیں اور حسنین صاحب سے یہ پوچھیں کہ وہاں پر بڑے واضح طور پر محراب تو نظر آ رہی ہے آشور خانہ کہاں پر ہے آشور خانہ تو بالکل نہیں دکھائی دے رہا ہے اور آپ کے یہ وقف ہے نماز مجالس اور جشن کے لیے جہاں نماز ہوتی ہے وہیں مجالس اور جشن ہوا کرتے ہیں اور مجالس میں بالخصوص ایام اعظام کئی ایک انجمنوں کی جانب سے وہاں پر تابوت استاد کیا جاتا ہے علم مبارک استاد کیا جاتے ہیں تو آشور خانہ ہی دکھائی نہیں دے رہا ہے اور بالخصوص یہاں پر میں جو ماتمی گروہان ہیں اور اکثر حضرات کا ایک اینہ ہے کہ ہم ازاداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں امام حسین کا غم منانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں امام حسین کا ماتم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر بتائیں مجھے کہ وہ آشور خانہ کہاں ہیں محراب تو دکھائی دے رہی ہے مگر یہ کہ آشور خانہ وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو جس طرح سے کہ ایک محراب بتا رہے ہیں کہ وہ آشور خانہ بھی دکھاتے ہیں حسین صاحب کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ نماز روزہ حض زکاة جو بھی عبادتیں بچی ہیں تو امام حسین کی خربانی کے سبب امام حسین نے ایک دن میں اپنا بھرا گھر لوٹا کر تہے تیغ ہو کر تا خیامت شریعت پیغمبر اسلام کو باقی رکھا تھا اور اگر یہ ازاداری کی تعیید میں ہوتے تو جس شان و شوکت کے ساتھ محراب بنائے ہیں اس سے بہتر انداز میں آشور خانہ کی بھی تعمیر کرتے اور آشور خانہ بھی بتاتے آشور خانہ کہیں پر نظر نہیں آ رہا ہے اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ خود بین لے کر آشور خانہ کو دیکھنا پڑی گا کہ آخر اس دوہزار چھسو گز میں آشور خانہ کس مقام پر ہے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کا اور ہمارا حسین کل بھی غریب تھا اور آج بھی غریب نظر آ رہا ہے تو چنانچہ جو آشور خانہ ہیں وہ آشور خانہ دکھائی نہیں دے رہا ہے یہاں ایک اور ایک بات میں کہوں گا کہ جو حضرات کے یہ عبادت خانے کی جو الیگل کسٹرکشن اس کی تعید کر رہے ہیں بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ تاریخ میں ایسا کہیں نہیں دیکھا گیا کہ مسجد کی تعمیر کو رکھوایا گیا دراصل یہ خران اور حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے اگر ان کو علم ہوتا تو خران پڑھتے خران میں دیکھتے کہ کون سی مسجد تھی جس کو گرایا گیا تھا جس کو منہدم کیا گیا تھا اور رسول خدا نے اس مسجد کے تعلق سے کیا کہا تھا بارگاہ عبال فضل عباس دیوان دیوڑی کی جو تعمیر ہو رہی تھی اس پہ جب اسٹے لیا گیا کوئی ایک شخص واحد اس پر اعتراض نہیں کیا کوئی یہ نہیں بولا کہ یہ بارگاہ کی تعمیر کو کیوں رکا گیا ہے شاید یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تعمیر کو رکوانے والا اصولی تھا اسی لیے وہاں پر یہ تمام میں ہم حق گوئی سے کام لیتے ہوئے بتا رہے ہیں تو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ایک لمحے فکر دے رہا ہوں اس پر بھی غور فرمائیں اور پوچھیں کہ آشور خانہ کہاں پر ہے کس مقام پر آشور خانہ بنایا گیا ہے عبادت خانے میں آشور خانہ ہونا بہت ضروری ہے